موسیقی میں گالیاں بکی موسیقی وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ ام المومنین جس کے لئے سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں وہ ام المومنین جس سے نکہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا وہ ام المومنین one third دین جس کی برکت سے ہمارے پاس پہنچا اس ام المومنین کو اس نے بدبخت نے گالیاں بکی اس لئے میری گزارش ہے کربلا والوں سے محبت کرنے والوں صرف شربت تک نہیں صرف شربت تک نہیں صرف کھچڑے تک نہیں صرف فاتحہ تک نہیں فاتحہ بھی ہو شربت بھی تقسیم ہو نیاز و نظر بھی ہو لیکن امام علی مقام کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج یہ ہے کہ جس دین کے لیے حسین نے جان دی ہے اس دین پر عمل کرو آپ کہتے ہیں ہم ملک میں شریعت کو تحفظ دیں گے کیا تحفظ دیں گے آپ کے گھر میں جب شریعت محفوظ نہیں ہے تو آپ ملک میں شریعت کو کیا تحفظ دوگے پہلے گھر میں شریعت محفوظ کرو شراب کا بائی کاٹ ہو داڑی مڈانے کا بائی کاٹ ہو اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ اگر تو داڑی نہیں رکھے گا تو میرے گھر میں مت رہنا بتاؤ وہ بیٹا کب جرت کرے گا داڑی مڈانے کی لیکن باپ خود کٹا کر کے پھیک رہا ہے وہ بیٹے وہ کب کہے گا ایک باپ کہے نماز نہیں پڑے گا تو میرے گھر میں مت رہنا وہ بیٹا کب جرت کرے گا نماز چھوڑنے کی لیکن ہم نے دکان کو جو اہمیت دی ہے وہ نماز کو اہمیت نہیں دی ہم نے اسلام کو وہ اہمیت نہیں دی گھر کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں گھر کی خواتین بے پردہ گھوم رہی ہیں امامِ عالی مقام کا ایک آخری جملہ سن لو فیصلہ تم ہی کو کرنا ہے تمہاری عدالت میں جج تم ہی ہو کل پرسوں سے آج تک میں محبتِ اہلِ بیت کے بارے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ نبی اور آلِ نبی کی محبت عرش کے سائے میں لے جائے گی جنت میں لے جائے گی جنت کو میں ایسے جاؤ گے جیسے دلہن جاتی ہے یہ سب سن رہے تھے اب ذرا ایک جملہ بھی سن لو خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے امامِ حسین کا آخری ایک جملہ خطبے کا خطبہ بڑا ہے ان کا خطبہ میں آج لے کر آیا تھا کہ ان کا خطبہ بھی پڑھوں گا لیکن ایک جملہ ان کا آخری والا پڑھتا ہوں امامِ حسین کہتے ہیں جو میرے نانا کی سنت پر عمل کرے وہی میرے نانا سے محبت کرتا ہے اور جو میرے نانا کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ میرے نانا سے محبت بھی نہیں کرتا اب خارشت امامِ حسین نے ان لوگوں کو کر دیا جو سنتوں پر عمل نہیں کرتے بلکہ ایک حدیث پاک ہے جو سنتوں کے خلاف عمل کرتے ہیں ان کے چہرے قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہتے بلکہ ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں جس حسین نے بیدت کے خاتمے کے لیے اتنی محنت کی سب سے زیادہ بیدتیں انہی کے دن میں کی جاتی ہے انہی کی شہادت کے دن میں کی جاتی ہے بیدتیں لوگوں بیدتوں سے پریس کرو ہاتھوں میں کڑے پہننا یہ حسینیت نہیں ہے اللہ اکبر میلوں میں جا کے عورتوں کو دھکے دینا یہ حسینیت نہیں ہے اللہ اکبر خود جو ہے باسریاں لے کر کے آشورہ کی شب میں میں دیکھتا ہوں میرے جوان میرے محلے میں بڑا بازار لگتا ہے کہ باسریاں لے کر اور وہ باجے لے کر نوجوان چھوکرے گلیوں میں بجاتے گھومتے ہیں باسریاں وہ جس کو ہم اپنی زبان میں پونگانی کہتے ہیں وہ بجاتے ہیں میں صرف تم سے اتنا پوچھتا ہوں حسین کا جوان علی اکبر شہید ہوا اس میں باسری بجانے والوں پونگانیاں بجانے والوں اگر آپ کا اٹھارہ سال کا بیٹا بھی اکٹتا تو آپ یہی کرتے میلے میں اپنی عورتوں کو بے پرتا لے جانے والوں آپ کے گھر کا چھے مہینے کے معصوم کی گردن پر تیر چلتا تب بھی آپ یہی کرتے ارے تیری بیٹی پر کوئی ہاتھ اٹھا دے تو تجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جس دن تم خرافات کرتے ہو جس دن تم نمازیں چھوڑ کے میلوں میں جاتے ہو جس دن تم ماذا اللہ نئے نئے کپڑے پہن کے دولے کی طرح سج سمر کر کے تم خرافات اور بیدات میں مصروف رہتے ہو وہ دن ایسا دن تھا جب سکینہ کی بالیاں نوچی گئی تھی سکینہ کے چیرے پہ تماشیں مارے گئے تھے زینب کی چادر چھینی گئی تھی اللہ اکبر ام کلسوم کی چادر چھینی گئی تھی علی اسگر کا جھولا لوٹ لیا گیا تھا آپ مجھے بتاؤ جس نے تمہارے ایمان کے تحفظ کے لیے اتنی قربانی دی ہے اس قربانی دینے والوں کو تم نے یہ سلح دیا کہ تمہارے گھر میں اس دن قرآن خانی بھی نہیں ہوگی تمہارے گھروں میں فاتحہ بھی نہیں ہوگی تمہارے گھروں میں اس کا کوئی دکھ کا اظہار بھی نہیں ہوگا سوک مت کرنا لیکن کم سے کم محبتِ حسین کا اظہار تو کرو محبتِ حسین کا اظہار تو کرو قربانی کیوں دی تھی حسین پاک کو کوئی کمی تھی کوئی کمی نہیں تھی جنہوں نے فقیروں کو ددس ہزار درہم دی فقیروں کو آخری بات کہنے چلاؤں اس کو سن لیں حضرتِ عسامہ کی عیادت کے لیے جب عسامہ بیمار پڑ گئے نا عسامہ کی عیادت کے لیے عسامہ بن زید کی امام حسین گئے وہ رو رہے تھے حضرتِ عسامہ رو رہے تھے امام پاک نے کہا عسامہ کیوں رو رہے ہو موت کو دیکھ کر کہا موت تو دیکھ رہا ہوں حسین لیکن ساٹھ ہزار روپے میرے اوپر قرضہ ہے ساٹھ ہزار روپے میرے اوپر قرضہ ہے کون دے گا میری طرف سے میں گریب آدمی ہوں مولا حسین نے کہا فکر مت کرو میں دوں گا جو دوسروں کے ساٹھ ساٹھ ہزار خود ادا کر دے اس کو کوئی کمی تھی کوئی کمی نہیں تھی دولت تھی مال تھا بیٹے تھے عزت تھی مدینے والے اتنا احترام کرتے تھے اتنا احترام کرتے تھے ایک مرتبہ ملک شام میں کسی نے کسی سے پوچھا کہ میں مدینے جاؤں گا تو کیسے پتا چلے گا کہ حسین یہی ہے میں مدینے جاؤں گا میں نے ابھی تک حسین کو دیکھا نہیں ہے مدینے جاؤں گا تو پتا کیسے چلے گا کہ حسین یہی ہے بعض مصنفوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا نام لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں نے حسین کو دیکھا نہیں ہے مدینے جاؤں گا تو کیسے پہچانوں گا تو انہوں نے بتایا سب عدب کے ساتھ گردن جھکا کر جس کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور پوری مسجد میں جو سب سے خوبصورت اور باوقار ہوگا اسی کو دنیا حسین کہتے آپ گور فرمائیں آپ گور کریں کہ امام علی مقام کا اتنا احترام تھا کہ لوگ سر جھکا کر مدینے منورہ میں ان کے سامنے بیٹھتے تھے کوئی کمی نہیں تھی لیکن یہ چاہتے تھے کہ بھئی جو لٹانا ہے لٹ جائے مگر اللہ کا دین محفوظ رہے آج جو ازانے نمازے دین قرآن شریعت ہمارے پاس ہے یہ سب مولا حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور یاد رکھنا آج اگر کوئی خلاف شریعت کام کرتا ہے تو اس کے خلاف جو بھی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اس کو جو اصول اور رہنمائی کہیں سے ملتی ہے تو اس کا نام کربلا ہے کربلا رہنمائی فرام کرتا ہے لوگوں کو باطل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کے لئے تو ہم نے یہی سلح دیا حضرت امام علی مقام نے کہا میں ادا کر دوں گا کہا میرے مرنے کے بعد اگر آپ ادا کریں گے تو میں کم سے کم کفن میں بوجھ لے کر جاؤں گا کہاں نہیں بھئی میں مرنے کے بعد نہیں آپ کی موت سے پہلے ادا کر دوں گا وہ ساری فیرست مجھے دے دو لے لی اور گھر گئے اور قرض والوں کو بلایا اور حضرت اصامہ کے وسال سے پہلے پہلے ساٹھ ہزار کی آپ نے تقسیم فرما دی یہ اتنی دولت کتنا احسان کرتے تھے لوگوں پر مسلمانوں آج دین ہمارے پاس سے نکل گیا ہم آج دین سے دور ہو گئے دین شریعت ہماری زندگی میں نہیں آج مسلم لڑکے نوجوان لڑکیوں پر بدنظری کرتے ہیں یہ تو یزیدیت ہے کھلی یزیدیت کھلی یزیدیت تمہارے محلوں کے اندر گانجا چرس کے دھندے ہوتے ہیں بدن پر سفید کپنے بڑی بڑی داڑیاں سروں پر ٹوپیاں گانجا چرس کا دھندہ کرو گے تم مسلمانوں کے محلے میں یاد رکھنا اللہ کو موہ کیا دکھاؤ گی اللہ کو موہ دکھانا ہے روٹی کا ٹکڑا تو کتے کو بھی مل جاتا ہے اگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے حرام کاروبار تم نے کھول رکھے ہیں تو اللہ کو موہ کیا دکھاؤ گے کھاؤ گے کتنا کتنا کھاؤ گے حرام چھوڑو حلال کی طرف آؤ سنتوں پر عمل کی طرف آؤ بیدتوں کو چھوڑو بیدت چاہے وہ عملی بیدت ہو چاہے عقیدے کی بیدت ہو سب بیدتوں سے توبہ کرو شراب نوشی سے نکلو جوئے کے دو سے نکلو عورتوں کو ظلمان طلاق دینے سے بچو یہ ساری چیزیں ظلم زیادتی کی اسلام کے خلاف ہے اور اینڈ اس پر کرتا ہوں کربلا کی داستان سننے کے لیے آنے والو خواتین سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں جس رسول نے عورتوں کے لیے کہا کہ میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھے نبی کی مسجد سے افضل عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا ہے اب مجھے بتاؤ وہ عورتیں میلوں میں نکلے جھن کے جھن بنا کر ہم دیکھ رہے ہیں مسلم عورتیں بغیر کسی مرد کے بغیر کسی محرم کے ہوتلوں پر جنگلوں میں پہاڑیوں میں ادھر ادھر اکیلی نظر آ رہی ہے ہمارے شہر کے بھار اور پھر ہر روز حادثہ سننے میں آتا ہے وہ فلان کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا وہ فلان کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا وہ فلان کی بہو کے ساتھ یہ ہو گیا وہاں گئے تھے کیوں جس مذہب نے محرم کے بغیر حج کے لیے جانے کو منع کیا وہ مذہب محرم کے بغیر ہوتل پر جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا عورت ہوتل پر نہیں جا سکتی اگر وہ پردے کی پابندی کے ساتھ سفر میں ہے شہر کے ساتھ ہے مرد کے ساتھ ہے پردے کی پابندی کے ساتھ اگر وہ سفر کی مجبوری کی وجہ سے اگر ہوتل میں کھانا کھانے بیٹھتی ہے اس کا حذر ہے وہ بھوکی تھوڑی رہے گی ہم حرام ناجاز نہیں کہتے ہیں کوئی مفتی بھی نہیں ہے لیکن بات اتنی کہتا ہوں آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کو کوئی حذر نہیں ہے آپ سفر میں نہیں ہو گھر کا ٹیفین بان کر آپ جنگل میں کھانے چلی ارے جس کو مسجد نبویر میں نماز سے زیادہ ثواب گھر میں ملتا ہے کہ اس کو گھر میں نماز پڑھنا وہ گھر کا کھانا ہو ہوتل پہ لے جا کر کے کھا رہی ہیں کوئی منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے چوپاٹیاں بن رہی ہیں عزتوں پر سوال یہ نشان اٹھ رہے ہیں یہ سب صورتی حال ہے اگر حسین پاک سے محبت ہے پورا شہر اس بات پر جو ہے وہ کاوش کرے کوشش کرے کہ ہم سب اپنے اپنے دائرہ عمل میں چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ انپڑ ہو چاہے وہ تاجر ہو چاہے وہ طالب علم ہو کوئی ہو ہر آدمی اپنے اپنے دائرہ عمل میں شریعت متحرہ کو تحفظ فرام کرے اس پورے مالے گاؤں کے اندر دس لاکھ سے زیادہ مسلمان بچتے ہیں اگر اس میں ہم پانچ لاکھ بھی مردوں پکڑ لیں تو اگر سارے مسلمان داڑی رکھ لیں تو انشاءاللہ مالے گاؤں میں پانچ لاکھ داڑیاں لوگوں کو نظر آئے گی جیدر نظر اٹھائیں گے ادھر داڑیاں ہی داڑیاں نظر آئے گی ہر گھر کی یہ بچی برکہ پہننے لگے انشاءاللہ جیدر نظر اٹھے گی ادھر برکہ لیکن برکہ اللہ کے لیے ہو برکہ اللہ کے لیے ہو برکہ پبلک کے لیے نہیں ہو کہ گھر کے کونے تک جالی رہے گی کونے کے بعد جالی اٹھے گی اور بزار میں جا کے برکہ بھی اتر جائے گا یہ اسلام نہیں ہے